شام بینہ شام ہوئی شام چاہیے پچھلے سال ہم نے تہلکہ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے ایک سیریل بنایا جدا وہ ہماری پہلی پروڈکشن تھی جو اے چینل پہ آپ نے دیکھا دوسرا سیریل پلین کیا یہ ٹیلیوین کے لیے شام کے نام سے تو اس حوالے سے ذہن میں یہ آیا کہ ڈیریکشن دی جائے ٹیلیوین کے لیے مگر پروڈکشن ساتھ اور ساتھ ڈیریکشن بڑا ہی عجیب سا لگا مشکل لگا اسلام آباد جانا ہوا وہاں چھوٹا بھائی بڑا اچھا دوست بڑا اچھا آرٹسٹ خاور لون خاور نسیم لون اس سے میں نے ڈسکس کیا کہ ایک سیریل بنانا چاہ رہا ہوں جس کی ڈیریکشن بھی خود دینا چاہ رہا ہوں مگر پروڈکشن ایک مشکل کام ہے ساتھ خاور نے میرا حوصلہ بڑایا سویل بھائی نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ ایک سیریل اپنا میں خود کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید پریشانی کا باعث بن رہی ہیں تو میں نے ان سے کہا جی آپ سیریل پلان کریں انشاءاللہ سارا کچھ ہو جائے گا اور واقعی اس کی وجہ سے کوئی مشکل بیش نہ آئی سب سے پہلا مرحلہ سکرپٹ کا تھا خاور نے سیجیسٹ کیا اقبال حسن خان صاحب کے پاس جایا جائے ان کے پاس بڑے خوبصورت سکرپٹ ہے میں لکھتا اس لیے ہوں کیونکہ لکھنے کے ساتھ میری روزی وابستہ کر دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پر ایک اور ذمہ داری بھی آئیتی گئی ہے وہ یہ کہ میں لوگوں کو زندگی کے بارے میں بتاؤں زندگی کے وہ اثرات کھلو جو میں نے اپنے متعلق اور اپنے مشاہدے سے خود سیکھے ہیں حسن عبدال پہنچ گئے اقبال حسن خان صاحب کے گھر ہمارے بڑے سینئر رائٹر ہیں بڑے ہی خوبصورت لکھا رہی ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے ہمیں یہ سکرپٹ دیا شام کے نام سے سکرپٹ لے کے لاہور پہنچے کاسٹنگ شروع کی اس حوالے سے ہم بڑے لکھی ہیں کہ ہمیں سارے ہی کریکٹر کے مطابق آرٹسٹ مل گئے اور ہم نے اس کی شوٹنگ شروع کی شوٹنگ کے دوران سارے آرٹسٹوں نے بڑا پیار کیا بڑا ہی مزہ آیا بڑی خوبصورت ٹیم بڑا اچھا گلدستہ بن گیا اسلام آباد سے خابر نسیم لون اور غزالہ بٹ سائبہ ہماری سینئر آرٹسٹ وہ ہمیں ملی کراچی سے ہم نے سادیا امام اور جیہا علی کو ریکویسٹ کی وہ دونوں بھی آئیں اور انہوں نے بھی بڑی محنت کے ساتھ ہمارے کام کو کمپلیٹ کیا خیام سردی صاحب ہمارے بڑے سینئر فنکار اور سائقہ خیام صاحبہ بھابی انہوں نے بھی بڑی ہی مہربانی کی اور بڑا خوبصورت رول کیا میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی ہوں بلکہ پاگل ہو رہی ہوں کیا بنے گا مطلب کیا مطلب تمہارے نجمہ کے ساتھ کی دو دو تین تین بچوں کی ماں بن گئی ہیں اور ہماری بیٹی آباد کشمیری صاحب کافی عرصے کے بعد کسی سیریل میں آپ کو اس ہمارے والے شور پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ بڑا اچھا بڑا خوبصورت رول انہوں نے بھی کیا نمان اجاز نوبی بڑا ہی پیارا میرا دوست ہے ہم دونوں نے ٹیلیوین کا کامی کٹھے شروع کیا میری زندگی کا پہلا سیریل اور ان کی زندگی کا پہلا سیریل فشار ایوب خامی صاحب کا ہم نے اکٹھے کیا تھییٹر میں نے ان کے ساتھ کیا اور تھییٹر پہ انہوں نے مجھے بہت سکھایا میرے استادوں میں سے ہیں تھییٹر کے حوالے سے اور جب جب انہوں نے ٹیلیویزن کیا ہے تو میں نے انہیں سکھایا کہ ٹیلیویزن کیسے کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں سوہیل احمد صاحب کی جو کہ اس سیریل کے ڈائریکٹر بھی ہیں جب سیریل جدا میں نے پرڈیویز کیا تو نومی کو میں نے ریکویسٹ کی کہ اس سیریل میں آپ مجھے چاہیئے تو اس کی مصروفیت تھی اس نے ہمیں وہ دن نہ دے پایا پچھلا سیریل سمہاو دی ادر ان کا مس ہو گیا مجھ سے جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تو جان بجھ کے میں نے وہ ڈیٹا نہیں دیتی ہیں حالانکہ ایسی کوئی گنگ نہیں اس سیریل میں ریکویسٹ کی تو وہ مان گئے اور ان کی بڑی مہربانی نمان اجاز صاحب کی کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہماری شوٹنگ کافی تنگ کر کے ہمیں مکمل کروای یہ ویسے چونکہ اس کے ساتھ دوستی ہے اس حوالے سے وہ دوستانا جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا بڑا مزہ آیا نمان ایک انتہائی پروفیشنل ایکٹر ہے اور اپنے کام کے اوپر کھڑا وہ کسی کی نہیں سندا کیریکٹر ڈیفرنٹ ہے ایسا کیریکٹر ڈیفرنٹلی میں نے پہلے نہیں کیا کیونکہ ایک بڑا عجیب سا ان کی انڈر ڈیریکشن کام کیا بہت مزہ آیا بہت تنگ کیا انہیں بے انتہا تنگ کیا ان کے ہر شوٹ میں بولا ہر شوٹ میں یہ کہا کہ یہاں سے لینے کی کیا ضرورتی یہ ونگو یہاں سے بھی تو ہو سکتا تھا لیکن باز نہیں آئے ڈٹے رہے اللہ جی ان کو بہت ساری ترقیوں اور کامیابیاں دیں اس سیریل میں بھی میری دل سے دعا ہے ببرک شاہ انتہائی خوبصورت اوبیڈینٹ آرڈسٹ ہے سیٹ کے اوپر آکے انتہائی پروفیشنل ہو جاتا ہے کم عمر ہونے کے ناتے اس کے مطلق شاید یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ سٹیج پہ بھی بچوں کی طرح حرکتیں کرتا ہوگا مگر میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ انتہائی پروفیشنل ہے ببرک تم جانتی ہو کہ میں ساری رات سو نہیں پاتا ہوں ہر وقت سوچتا رہتا پتہ نہیں کیا سلوک کیا ہوگا تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ اور میری بہن پتہ نہیں کس حل میں ہوگی ہر وقت ایک عذاب سا رہتا ہے میرے سر پر ایک ایسا نام جو آپ سب جانتے ہیں بڑا ہی خوبصورت ڈائریکٹر بڑا ہی خوبصورت آرڈسٹ بڑا ہی خوبصورت مصنف سرمت کو سرمت کو چونکہ یہ کام جو ہے وہ ورسے میں ملا ہے اور خود اس نے اس کام میں اتنی جدت پیدا کی ہے کہ اس سے سیکھنے کو جی چاہتا ہے اور میری جیسے واقعی اسے دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے ان سے بھی ریکویسٹ کی ایک اچھے کردار کے لیے انہوں نے بھی آکے ہمارا بڑی ہی محنت اور بڑی ہی محبت کے ساتھ ڈراما شوٹ کروایا شام بینہ شام ہوئی شام چاہیے شام بینہ شام ہوئی شام چاہیے جانہ ملک بہت اچھی آرڈسٹ ہماری لاہور کی بڑی منجی ہوئی فنکارہ انہوں نے بھی بڑی محنت کے ساتھ کام کیا ماں ماں میری بات سمجھنے کی خوشش تو کریں ماں یہ یہ زندگی بہت خوفناک ہے مسنوئی ہے میں ہوں جانہ ملک اور آج میں اپنے نئے سیریل کے بارے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہوں جس کا نام ہے شام ابھی تک تو بہت اچھا چل رہا ہے سب کچھ بہت مزکا ہو رہا ہے میرا کیارکٹر بہت مزکا ہے چاری بات ہے بہلا سن صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے سارا سیریل ہی بہت اچھا لکھا ہے ایکن میرا کیارکٹر بہت اچھا لکھا ہے سارا ساتھ کام کر لیا پر سے I love his acting I love his work وہ دیریکشن بھی اس کی دے رہے ہیں تو تھوڑی سی وہ تھے کہ ہر بیٹس فسٹ وہ ہر کے ساتھ فہر ستہا ہوتے ہیں اور تینشن ہوتی ہی بہت زیادہ کیا سے ہوگاwheelہ کیا نہیں کر پاؤں گی لیکن سکری harder کر defender میرا کیارکٹر ہے اس میں سب لوگ سویل صاحب میں سے اسے tiveک AfD ساتھ کا محال اتنا اچھا تھا بہت کانفیدنس ملا اور ہمارے کامرمن ارشد صاحب کی ہے جو مجھے پیارہ دکھاتے ہیں میں سے میں ہوں نہیں بلکل بھی یہ سب ان کی مہنت ہے ان کی لائٹنگ ایسے ان کی لائٹنگ ایسے ان کی لائٹنگ ایسے ان کی لائٹنگ ایسے کم لائٹنگ سے کھیلتے ہیں کم لائٹنگ سے کھلتے ہیں تھوٹا سا ٹائم سے زیادہ لیتے ہیں جو کہ میں ان کو کہتا ہوں پائن چھتی کریا کرو خدا دھا بازتا ہے لیکن نہیں اتنی اچھی سوہیل صاحب نے کیسٹنگ کی جو میری بہن کا کیاریکٹر کر رہی ہے امیزنگ کے واقعی میں میری اممہ دیکھ کے کہہ رہی تھی مطلب تمہاری اگر بہن ہوتی تو ایسی ہوتی ریلی ارما چودری ان کا نام ہے لولی سویٹ کرل شیز نیو لیکن اتنا اچھا انہوں نے کام کیا کہ پتا ہی نہیں چلا ایک رول ایسا اقبال حسن خان صاحب نے بتایا کہ یہ رول جو ہے اس کے گرد ساری کہانی گھومتی ہے اور اس کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا بچہ چاہیے جس کا قد بھی چھوٹا ہو جو جسمانی لحاظ سے بھی بلکل بچہ سا لگے اس کے لیے ہم نے اداکار دوننا شروع کیا تو ہمارے بڑی ہی گرلک کے انتہائی خوبصورت آرڈسٹ بقاس پیکے جو آپ کو اکثر سٹکوم میں یا کومیڈی ڈامو میں کومیڈی رول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انتہائی خوبصورت اور بڑا سنجیدہ رول انہوں نے کیا اور بڑی محنت کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت منجا ہوا اور بڑا لکھا آدمی بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے وہ رول نبایا اے اببا میری بات سن اببا وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے اببا اے مو بندگارہ بسات اے تیری کوئی پہن ہوتی اس کا کوئی ایسا چکر ہوتا تو تو کیا کرتا سچے بتاؤں اببا اگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا میری بہین سے شادی کرنے میں واقعی سچا ہے تو میں خود کرواتا ہوں دونوں کی شادی جیسا کہ وہ اس کے کریکٹر کو ایک ٹریٹمنٹ دینا چاہتے تھے جو انہوں نے سوچا ہے I think he is quite successful in his job ایک ہیرو آپ کو اس سیریل میں نایابی نظر آئے گا ساجد جاوید اے سیسی اے کا سٹوڈن مجھے دیکھنے میں وہ بڑا پیارا لگتا تھا میں نے کہا اس کو ضرور کسی ٹامے میں ہیرو رکھنا ہے شاید میں اپنے اندر کا ہیرو ڈونتے ڈونتے وہاں تک پہنچا ساجد تک تو وہ ساجد نے بھی بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی خوبصورت انداز پہ اس رول کو نبھایا اور ساری ٹیم نے اسے بڑی داد دی کہ بلکل یہ نہیں ایسا لگتا کہ یہ بلکل نئے آدمی ہے اور فرس ٹائم سکرین پہ یا کیمرے کے سامنے آیا ہے سنیے سوپ پی کے برطن سائٹ پہ رکھ دیجئے گا اور ہاں یہ اس گندے کپڑے آپ سارے کمرے میں کیوں پھیلا دیتے سمیٹ کے نہیں رکھ سکتے کیا سواری جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا ایک رول جو ساجد کے ساتھ ریلیٹڈ تھا اس کے لیے ہمیں ایک سینئر فنکارہ چاہیے تھی جو خود تو خوبصورت پرفارم ہو مگر اس کے علاوہ ذہن میں میرے یہ تھا کہ کوپریٹیو بہت ہوں دوسرے کو ساتھی فنکار کے ساتھ کوپریٹ کریں اور اسے بہتر کام کروانے کے لیے ساتھ دیں اس کا تو ہماری یہ بھی بہت ہی میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں سبا حمید صاحبہ انہوں نے ہمارے اس آفر کو قبول کیا اور انہوں نے کراچی سے آکے ہماری یہ شوٹنگ مکمل کروائی تو ہماری فرم سے تجربہ حاصل کرنے کے باہد اگر کہیں بہتر آفر آئی تو جلے جاؤ گے ہمیں چھوڑ کے نہیں نہیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم سوریہ میڈم نہ کہو مجھے میرا نام سوریہ ہے دون ساتھ کو بھیج دو زرم یہ ایک کہانی ہے کہانی حقیقت سے بہت گریبی ہوتی ہے اور بہت دور بھی شاید آپ کو میری کہانی تھوڑی سی حقیقت سے دور لگے لیکن ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ زندگی ہے سب سے پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اکلمندی کی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنی ٹیم ایسی بنائی جس سے میں کام کروا بھی لوں اور وہ مجھے بھی کام سکھاتے رہیں اس حوالے سے کاسٹنگ میں بھی میں نے یہ دھیان رکھا فوٹوگرافی میں ہم نے عرشدلتاف صاحب کو آپ سب آرٹسٹوں کے موہ سے ان کی تعریف سن چکے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ میری اکلمندی ہے کہ میں نے ان کو کاسٹ کیا اس لیے کہ میں ان سے سیکھ بھی سکوں چونکہ میں فرسٹ ٹائم ڈائریکشن کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے کافی کچھ سکھایا بہت کچھ بتایا بڑی ہیلپ کی میری عرشدلتاف صاحب کیمرمن ہے ایسی صاحب کیمرہ جو آپ اس کو اپریٹ کر رہے ہیں آپ سیریل کے بھر میں کچھ بات کیجی آپ بتا دیجی کہ آپ نے سیریل کیسا آپ کو لگا ہے غزالہ بٹسہہبہ کا بھی بہت شکریہ ہماری سینئر فنکارہ انہوں نے بیراولپنڈی سے آ کے ہمارے ساتھ انتہائی کوپریٹیو ونداز میں ہمارا رول بڑے ہی خوبصورت طریقے سے نبھایا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اور بہت چلت 99% کیونکہ گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے شام بینہ شام ہوئی شام چاہیے خاور نسیم لون جو میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ساری پروڈکشن میں بڑا ساتھ دیا میرا اور بڑی ہی محبت کے ساتھ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کی محنت کے ساتھ یہ سیریل بن گیا اپنے رول کے لیے بھی وہ بہت ہی توجہ کے ساتھ کام کرتے رہے اور بڑا خوبصورت رول ان کا بھی خاور کا بھی آپ دیکھیں گے سکرین پہ اور ایک بڑا ٹپیکل رول ہے اس میں سب لوگوں نے بڑا مزا لیا اس رول کا بھی اسلام علیکم میں ایک گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا آپ سو تو نہیں رہی نہیں ہم رات دیر تک جاگتے ہیں تینکیو بھری مچ جب انہوں نے یہ سیریل شروع کیا سوہل بھائی نے تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک عجیب سا جوش اور جذبہ تھا جس کے تحت وہ سیریل شروع ہو گیا اور پھر میرا خیال ہے اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ کب وہ سیریل ہم نے ختم کر لیا آپ لوگ جو ڈراما منٹوں میں دیکھ لیتے ہیں اسے سالوں مہینوں کم از کم مہینوں لگ جاتے ہیں تیار کرتے ہوئے اور اس میں کئی مشکلات ایسی آتی ہیں جو سکرین کے اوپر فیل نہیں ہوتی سادیا امام نے کراچی سے آکے بڑی ہی محنت کے ساتھ ہمارا یہ ڈراما کیا اور بیچ میں وہ بیمار پی ہو گئی اور اس کے باوجود انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا جی آلی انتہائی پروفیشنل ایکٹرس ہے بڑے ہی ٹائم پہ سکرپٹ یاد ڈائلگ یاد اپنے سین میں انوارمنٹ اور ہر ایک کو سننا دیکھنا سمجھنا یہ اس کا خاصہ ہے جی آقا بھی بہت شکریہ بڑی محبت اور محنت کے ساتھ اس نے ہمارے ڈرامے کو تیار کروایا میں جانتی ہوں آپ کا فیصلہ کیا ہے آپ زیادہ سے زیادہ مجھے مار سکتے ہیں اور بس مجھے آپ کا فیصلہ منصور نہیں میں شادی وہیں کروں گی جہاں میں جاتے ہوں ایک رول جانا ملک کی بہن کا تھا جانا کا چونکہ جو چہرہ ہے وہ ایک ٹپیکل ہے ایمین انتہائی خوبصورت ہے مگر وہ ایک اس کا اپنا ہی ایک انداز ہے اس کی خوبصورتی کا تو اس کے لیے اس کی بہن کے رول کے لیے ایک آرٹس چاہیے تھی گو رول چھوٹا تھا لیکن فرس ٹائم میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ یہ شکل سے دونوں بہنیں لگنی چاہیے تو تھیٹر کی ہماری ایک آرٹسٹ ہے پھر ما چودری ان کی شکل بلکل ہو بھو ایسے لگتا تھا کہ یہ ہو بھو جانا کی بہن نہیں ہے وہ بھی فرس ٹائم سکرین پر نظر آ رہی ہے تم نہیں چاہتی کہ تمہاری بہن سپرسٹار بنے گر گر اس کے چرچے ہوں اور تم کہہ سکو کہ میں شازے کی سسٹر ہوں ایک چودرانی کا رول ہے وہ بھی اپنے نئی آرٹس سے کروایا ہے مگر میرا خیال ہے کہ آپ یقیناً اسے دیکھ کے حیران ہوں گے کہ اس نے انتہائی خوبصورت انداز میں جس محنت کے ساتھ وہ رول ادا کیا ہے آپ کو بلکل یہ فیل نہیں ہوگا کہ یہ فرس ٹائم کیمرے کے سامنے آئی ہے سنب ناس بڑی اچھی فنکارہ ہے بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے کام کیا سارا علاقہ ہی یہ باتیں کر رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ باتیں اس کے ہونے والے سسرال تک نہیں پہنچیں گی مجھے کچھ پتہ نہیں آئے گا لیکن میں نے کہہ دیا آئے گا کہ جہاں دونوں ملے گولی مار دو ان کو اور وہ لاکھوں کا سونا اور کیش جو اپنے ساتھ لے گئی ہے اس کے علاوہ بشمار آرڈسٹ ہیں جو ہماری کاس میں شامل ہیں اور سپورٹنگ ایکٹر ہونے کے باوجود بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کام کر کے گئے ہیں جن میں خالد بٹ صاحب ہیں جن میں اپنا رشید صاحب ہیں عبد الرشید صاحب رشید علی صاحب جن میں زمرد خان صاحبہ ہیں میویس صاحبہ ہیں عوان جی ہیں نعیم کشمیری کا بڑا اچھا رول ہے وہ خوبصورت انداز میں اس نے کیا ہے مصبہ نے بڑے اچھے انداز میں رول کیا ہے بینہ سہر ایک رول میں ہے وہ بھی بڑا اچھا رول کر کے گئی ہے ریاض علی ہے ایک چھوٹے سے رول میں بشمار آرڈسٹ بڑے پیار کے ساتھ محبت سے اور بڑی محنت سے ہمارا کام کر کے گئے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ دیکھے گا سکرین پہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بڑے پر امید ہیں کہ اس کی رحمت کے ساتھ ایک اچھا رزلٹ سامنے آئے گا ابھی جو ہم یہ ویوز شوٹ کرے ہیں وہ بارش سے چھپ کے کرے ہیں بکرز اور میں بہتا ہوں کہ آپ دیفنیٹلی لائکے ہیں میوزک کا جب برحل آیا تو چھکو لہری صاحب سے یہ میوزک بنوایا اور اس کو جب اس کے تھیم سانگ کو گوانے کا سوچا تو بشمار نام سامنے آئے مگر چکے میں بھی یہ سیریل پہلی دفعہ کر رہا تھا اور مجھے یہ تھا کہ اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ نئی اور چینج نظر آنی چاہیے تو ابانت علی جو ہمسایہ ملک میں ایک پروگرام میں ون کر کے آئے ہوئے کمپیٹیشن وہ ذہن میں پھرس گیا کہ وہ تو بڑا ہی سوریلہ اور بڑا خوبصورت گلوکار ہے تو ان کے والد ہمارے ملک کے بایانہاز گلوکار ہیں نذاکت علی صاحب جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی تک پاکستان میں انہوں نے کوئی پرفارمنس نہیں دی امریکہ میں کہیں کمیٹڈ ہیں یا کسی چینل کے ساتھ کمیٹڈ ہیں تو مگر میری ریکویسٹ پہ امانت علی نے یہ گیت گایا اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کا پاکستان میں پہلا گایا ہوا گیت ہے کسی بھی ڈراما سیریل کے لیے موسیقی 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 تڑپا دیا ہے زیست کے آزار نے مجھے جلسہ دیا ہے گرمی بازار نے مجھے اس کی پویٹری اس گیت کی تھیم سانگ کی پویٹری میرے بڑے بھائی انتہائی محترم جناب ڈاکٹر چاوید اکرم صاحب دانیشور ہے سکالر ہے آپ ان کو ٹیلیوین پہ دیکھتے ہیں لٹریری پروگرامز میں تو انہوں نے یہ گیت ہمیں لکھ کے دیا شام بنا شام ہوئی شام پوست پروڈکشن کا کام جب شروع ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ سنسٹیو اور سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے ہمارے ایڈیٹر ادنان خالد بہت ہی محنتی اور بڑا ہی سمجھداری کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کام کرنے والا بندہ اس نے جس طرح خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سینے ایڈٹ کی اور جوڑے اور ان کو سکرین پہ جب ہمیں دکھایا تو بڑی ہم نے ہماری بڑی ہاؤس لاپس آئی ہوئی میک اپ ہمارا لیاقت شہزاد صاحب نے کیا سینئر میک اپ آرڈس سے بڑے ہی محبت کے ساتھ ہمارا کام کیا اور ان کو اسسٹ کیا ساتھ وسیم نے وسیم نے میک اپ کے علاوہ ہماری بڑی ہرپ کی بہت محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ مطلب کچھ بھی کسی طرف بھی کسی جگہ بھی کسی بھی مرحلے کی طرف یا اس کی کمپلیشن میں کسی سیچویشن کی طرف برا دھیان جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑے پیار کرنے والے بڑے محبت کرنے والے بڑے جذبے کے ساتھ کام کرنے والے اور مجھے سکھانے والے لوگ ملے جنہوں نے مل کے میرے ساتھ یہ سیریل کو کمپلیٹ کروایا شام اب اگر کرو کی طرف دیکھیں اب اگر ہم اپنے ٹیکنیکل کرو کی طرف دیکھیں تو بہ خدا میں قاس سے زیادہ ان سارے لڑکوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے بہت ہی محبت سے بڑے ہی پیار کے ساتھ کام کیا نہ کوئی ویدر دیکھا نہ کوئی ایسی کتھن سفر دیکھا نہ کوئی ایسی ٹپیکل لوکیشن ان کے آڑے آئی بڑے ہی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ بڑی محلت کے ساتھ سب نے کام کیا اس کرو سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے یہ بھی مجھے سکھانے والوں میں سے ہے سارے لڑکے انہوں نے بہت کچھ بتایا بڑی ہیلپ کی ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ موسیقی ہوتا ہاتھ ہے کہ سوہل صاحب نے کام کیا ہے اور 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 اتنا کچھ ہے آپ کو بتانے کو لیکن بہتر ہی ہوگا کہ آپ سیریل دیکھیں اس کا نام ہے شام سوحل احمد صاحب کا ڈائریکٹ کیا ہوا شام اگر چھوٹی موٹی کوئی کتا ہی مجھ سے میری ڈائریکٹر سے میری ڈائر سے میری ٹیم سے کسی سے بھی ہو گئی ہو تو اس کو انجوائی کیجئے گا اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں مرتا کاتو کی تھی زبردستی تیرے اتنی حمد کیسے ہوگی کہ تو ملک صاحب کو جواب دے رہی ہے میں نے کوئی خستاخی نہیں کی میرا میرے زندگی پہ کوئی حق نہیں کیا؟ تُو سے پاتوں کا زملگا سکتے ہیں کیا؟ پرخ ہمینے ترین بیانے سوارب 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 ہمینے اس کوو مسئل بیانے بیانے یہ جہاں کے کرلاں ہے تیرے چھوٹی مجھے شوٹی میں کسی نے نہیں ستا رہا جی ہم بڑی مختلف دور دور جگہوں پر ہم گئے مجھے خوبصورت خوبصورت گھر دیکھے اور سب لوگ نے میرا بہت خیال رکھا دیکھئے گا اور پھر کرتیسائز کیجئے گا بغیر دیکھے کرتیسائز مت کیجئے گا کیونکہ آپ کا کرتیسیزم is definitely going to lead us towards a much more better and positive work please دیکھیں گا ہم نے بہت محنت کی اس پر اللہ تبارک وزاللہ سب کو خوش رکھیں سب کو ترقیان دیں اور سوہل صاحب کا اس سے بھی انچا نام ہو as a director thank you very much ہر شوق دل فگار ہے ہر خواب چور چور تڑپا دیا ہے زیست کے آزار نے مجھے جلسہ دیا ہے گرمی بازار میں مجھے جلسہ دیا ہے گرمی بازار میں مجھے جلسہ دیا ہے گرمی بازار میں مجھے مجھے جلسہ دیا ہے گرمی بازار میں مجھے